اور اب وقت ہوا ہے ہمارے ہفتہ وار سپورٹس راؤنڈ اپ کا جس کے لئے ہمارے ساتھ یہ غزنفر حیدر ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں تو غزنفر آج کیا خبریں آج کی پہلی سٹوڈی باکسنگ کے بارے میں ہے امریکن ہیوی ویڈ چیمپین ڈیونٹے والڈر نے دومنک بریزیل جو ان کے ہم مطنے اور ان کے حریف تھے ان کو پہلی راؤنڈ میں 137 سیکنڈ کے اندر ناک آؤ کر دی ہے چاروں خانے چھت اچھے یہ وہی ویڈر ہے جنہوں نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ وہ اپنے باکسنگ ریکرڈ میں ایک موت خدا نخواستہ چاہتے ہیں یہ بھی کہا تھا اور دومنک بریزیل کے ساتھ میچ سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ وہ ان کے تابوت کا سائز لے رہے ہیں ناپ لے رہے ہیں لیکن یہ ساری جو ہیں وہ پریشر ٹیکٹکس تھی اور پوسٹ میچ کانفرنس میں انہوں نے کیا کہا یہ آپ کو سناتا ہے کوئی بھی فائٹر جب آپ کے ساتھ رنگ میں اترتا ہے تو آپ کو اس کی عزت کرنی پڑتی ہے چاہے وہ کسی بھی لیول کا فائٹر ہو ہم یہاں رنگ میں لڑتے ہیں تو ہم اس کی بھاری قیمت بھی ادا کرتے ہیں اور ایک بات یاد رکھیں دنیا میں اتنی بڑی کوئی رقم نہیں ہے جو ہماری زندگیوں اور اپنے خاندانوں کے پاس ہماری واپسی کی قیمت ادا کر سکے میں میچ سے پہلے بہت کچھ کہتا ہوں اور یہ باتیں بعد میں مانے نہیں رکھتی ایک ہی چیز مانے رکھتی ہے اپنے گھر والوں کے پاس واپس جانا اچھا وائلڈر کے ان کومنٹس کے بعد پوسٹ میچ کانفرنس جو تھی پبلک اپینین اوامی رائے جو ہے وہ ان کے حق میں ہو گئی ہے اور فینز اب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک طرح انہوں نے معافی مانی اچھا وائلڈر نے خود بھی کہا ہے اور لوگ بھی کہتے رہتے ہیں کہ وہ سب سے طاقتور باکسر ہیں ہر ہی بیٹ باکسر جانا وہ یہی کہتا ہے کہ وہ سب سے پاہفول پنچر ہے سب سے طاقتور ہے وائلڈر اس لیے کہتے ہیں کہ فورٹی ٹو فائٹس انہوں نے ابھی تک کھلی ہیں بیالیز جس میں سے چالیس انہوں نے جیتی ہیں ایک دراؤ کیا ہے لیکن جو ان کی فورٹی فائٹس انہوں نے نوک آؤٹ کے ذریعے جیتی ہیں یعنی طاقتور تو ہیں یعنی وہ طاقتور ہیں لیکن انہوں نے جو ایک میچ ڈراؤ کیا ہے وہ ٹائس ان فیوری کے ساتھ تھا اب ٹائس ان فیوری کے ساتھ جب انہوں نے میچ کھیلا تھا تب ٹائس ان فیوری تین سال کے وقفے کے بعد باکسنگ میں آ رہے تھے ان کے ساتھ کچھ منٹل ایلنس کے ایشیوز تھے ڈرکس کے ایشیوز تھے تو وہ اپنے اروج پہ ان سے نہیں لڑ رہے تھے تو کافی سارے ایکسپیکٹ ہی کہتے ہیں کہ اگر وہ ٹائس ان فیوری سے اپنے اروج پہ لڑ رہے ہوتے تو شاید اس کا نتیجہ مختلف ہوتا اور اس کے علاوہ جو ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ وائلڈر کی ٹیکنیک اور وائلڈر کا جو پلائنگ سٹائل ہے وہ فیوری سے اور جو دوسرے ہیویٹ چیمپئن سے ان سے بہت زیادہ مختلف ہے وہ ایک پنچ پر اپنے ریلائے کرتے ہیں بس ایک پنچ لگ گیا تو باکس گیا ہے ٹیک اچھے یہ تو ٹائس ان فیوری کی ہم نے بات کر لی لیکن انتھنی جوشوا کا کیا ان کے بار میں کہا جاتا ہے کہ اگر کسی سے خطرہ ہے وائلڈر کو تو وہ ان سے جوشوا ڈیونٹر وائلڈر اور ٹائس ان فیوری تین آن بیٹن ہے کسی نے آس تک تینوں کا نہیں ہرہا ہے لیکن ڈومنک بریزیل جن کو ایک ہی راؤن میں بھی ناک آؤٹ کر دیا تھا وائلڈر نے ان کو انتھنی جوشوا کو ساتھ یا آٹھ راؤن لگے تھے ان سے مائچ جیتنے میں لیکن جوشوا اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ باکسنگ جو ہے وہ چانس کا گیم ہے اگر آپ کو ناک آؤٹ پنچ لگتا ہے تو وہ پہلے راؤن میں بھی لگ سکتا ہے اور اگر نہیں لگتا تو آپ کو بار راؤن تک بھی نہیں لگ سکتا لیکن در رنگ میکزین جو ہے جو باکسنگ ایکسپورٹ میکزین ہے ان کے مطابق انہوں نے ایک ایکسپورٹ کا ایک پانل بٹھایا تھا اور اس پانل نے یہ کہا تھا کہ تیکنیک اور باکسنگ سٹائل جو ہے وہ دیونٹر وائلڈر کی جو ہے اس کمپیرد ٹو تائس انتھنی جوشوا تھوڑی سی کمزور ہے اور جوشوا نے بہت زیادہ سٹرانگ حریف جو ہیں سٹرانگ اپننٹ جو ہیں ان سے لڑے ہیں وہ اچھا بہت باتیں ہو گئی باکسنگ کی جلدی جلدی سے ہمیں پتائیں دوسری سٹوری کونسی دوسری سٹوری ہے مانجسٹر سٹی کے جو فٹبولر ہیں اور ان کے جو کپننے دیفنڈر ونسن کمپنی وہ جا رہے ہیں بیلجیم اپنے آخری کلپ آلٹرخ اور اسے پلیئر مینجر چل رہے ہیں ہمارا باست خدم ہو گیا خزن پر بہت شکریہ ہم سے بات کرنا